پتہ نہیں وائز آور دینے کے لئے مجھے اتنا ٹینشن کی ہوا جاتا ہے پتہ نہیں آئی گیٹ سو نروز جب میرے کو وائز آور دینے کا اپرچینٹیز آتی ہے تو میں آفیس جانے کے لئے دیڈی ہو رہی تھی اور آج میرا ٹرپ ہے باہر جانے کا پہلے میرا سکن کو میں پرپ کر رہی ہوں سیرم کے ساتھ اور آبیسلی مویشتر آئیزر اور سنسکرین کے ساتھ یہ جو نائٹروجینہ کا الٹراشیر سنسکرین ہے کچھ لگا کے نہیں جاؤ گے سکن پہ پھر بھی چلے گا بہت یو مست یو سنسکرین آنموزلی رگلر بیسس اور سنسکرین لگانے کے بعد اٹلیسٹ ٹو منٹس اپ چھوڑ دو اس کے بعد جتنا بھی آپ کا فاؤنڈیشن ہے جو بھی میک اپ کا ہے وہ لگا لو تو میں نے فیٹ می فاؤنڈیشن لگایا مامی بلین کا شید نمبر وانہین فیفٹین ویس جنرلی فرگیت تو ایزیر آن نیک میں نیک پہ لگاتی ہوں بکیز سکن میں اور نیک میں کلر چینجز نہیں ہونی چاہیے تھوڑا سا بلش اپلائی کر لیا اور ایزیر آنڈیشن لگا جلدی جلدی میں بھول جاتی ہوں فیس ڈیمنشن ٹکرنے کے لیے براوز ٹکرنے بہت ضروری ہے ایزیر آنڈیشن لگا میرے فیس میں اگر براوز ٹکر رہے گا فیس کی سٹرکچر اچھی رہے گی ہی سٹرکچر اچھی رہے گی سٹرکچر اچھی سٹرکچر اچھی رہے گی سٹریٹس پریسے سٹرک کر لیا ہے اور اچھی رہے گی یہ ہے لیکمے کے بارے گا جس میں بہت چھ اچھ آئی شاڈو کا شاید ہے اس میں سے اچھی رہے گیا سگھ برامے دیکھے اس میں سے بے کارجل موسیگر و لیکمہ اکنک اس میں اپر لگا ہوں بہت اس میں کو اگر دیسنٹ اور ستل روک چاہیے پروفیشنل روک چاہیے تو اوپر کا مطلب آئی لیڈز کے اوپر کاجل لگا ہوگے تو اچھا لگے گا سب کچھ ہو چانے کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں نے سیٹنگ پاوری یوز نہیں کیا تو تھوڑا سیٹنگ پاوری یوز کر رہی ہوں اور لیب لائنر اور لپسٹک کے ساتھ میں لوگ کمپلیٹ کر رہی ہوں میرا سیسٹر ہے جو کاجل یوز نہیں کرتی ہے سپیشلی وائٹ ریس کے ساتھ کچھ ڈاک لپسٹک کرتی ہے اور نورمل آئیز کو ایسے ہی چھوڑ دیتی ہے شی لکس ڈیم بیوریفول بٹ میں سوچتی ہوں کہ میں اگر کاجل لگاؤں گی تو مجھے اچھا لگتا ہے آئیز تھوڑا بڑا لگتا ہے تو ایرنگز اور ووچ پہن کے میں دیار ہو گئی آفیس ٹرپ کے لیے اور یہ تھا میرا فل لک یہ پکس میں آ رہا ہے یہ ہے میرا گیٹ اپ کمنٹ کرو کیسا لگا بائی